یاسین انگلیش سکول منڈی میں تین روزہ سالانہ تقریب اختتام پذیر زہر ابباس منڈی یاسین انگلیش سکول منڈی میں سکول کی تین روزہ سالانہ تقریبات سموار کو اختتام پذیر رہنی تقریب کے آخری دن بی ڈی سی منڈی شمی محمد گنائی ڈپٹی سرکل افسر پچچی سارار مستر نائر اور ریس ایچو منڈی مختار علی خصوصی مہمانان کی حصیت سے شامل رہے تین روزہ سالانہ تقریب میں سکول کے بچوں نے مختلف پروگرامز پیش کیے جن میں پہلے دو روز دلکش کی نام سے طلبہ و طلبات نے مختلف موضوعات پر تقاریر اور سکیٹس پیش کیے پروگرام کے تیسرے اور آخر روز چھوٹے بچوں نے پوپا کی نام سے اپنے اپنے پروگرام پیش کیے اس دوران پروگرام میں بہتر کارکردگی پیش کرنے والے بچوں نے انعامات بھی پیش کیے گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شمی محمد گنائی نے یاسین انگلیش سکول کو منڈی میں ایک بہترین تعلیمی ادارے سے تابیر کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل منڈی میں یاسین انگلیش سکول ایک ایسا نیجی ادارہ ہے جہم پر طلبہ و طلبات کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام علوم بھی سکی آئے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ سکول انتظامیہ مبارک بات کی مستحق ہے کہ جنہوں نے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور دوسری تقریبات میں بھی برچر کر حصہ لینے کے قابل بنایا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج جہم پورے ملک میں ڈیجٹلائزیشن سے کام لیا جا رہا ہے وہیں سکول آزابی ترقی کی منازل کو تہہ کر رہا ہے جو کی تحصیل منڈی کے والدین کے لیے بچوں کے تائیں خوشائین قدم ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سکول کی انتظامیہ جن کا تعلق کھیلہ سے ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں مزید محنت اور لگن سے کام کریں گے تاکہ منڈی تحصیل کے بچے بہتر تعلیم و تربیت سے اپنی تحصیل کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے ہماری تحصیل کے ساتھ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے تحصیل کے ساتھ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے ایک موقع دیا ایک عزت دی بہت بہت دانی مہد اور مجھے ایک opportunity ملا ہے تو اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ڈائرنٹ دیکھنے کا ایسے ہی سکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہی دعا ہے کہ آپ لوگ پلیں پلیں اور یہ ادارہ جو ہے یہ آپ یقین مالیں میں ڈھلی طور سے اس ادارے کے ساتھ جڑھا ہوں ہماراں رہاں 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 اور ہماراں رہاں 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 انگلیس سکول منڈی میں تین دنوں سے بچوں کا پروگرام اس لیے کر رہے ہیں ہم ہمارے سکولوں میں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندرونی کالٹیز کو بھی بٹھانے کے لیے ہم کئی قسم کے ٹریننگز وغیرہ بچوں کو دیتے ہیں اور ایک ایڈمک سائیڈ اچھی طرح چل رہے ہیں ساتھ میں ان بچوں کا کیلیبر الگ الگ ہوتا ہے اس کو ہم ایڈنٹیفائی کر کے اس کو اپنے اپنے جو سپیشل خصوصی کالٹیز اپنا کیلیبر اس کو بٹھانے کے لیے ہم موقع دیتے ہیں تو کلاسروم کے اندر اور باہر جتنے بھی ہم نے ان کو موقع دیا اس کا اثر بچوں میں ضرور آ رہا ہے اور وہی چیز اپنے ماں باپ اور لوگوں کے سامنے دوستوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم بچوں کو موقع بنا کے دے رہے ہیں اور پچھلے تین دنوں سے بچے اپنے پرفارمنس اچھی طرح ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی میں ہم خوش ہیں یہی ہمارا پروگرام تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا اس میں پڑھائی کا لوڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پڑھائی کا مقصد جو ہوتا ہے بچوں کا اصل کالٹیز کو بڑھانا اس کے لیے ان کو موقع دینا یہی ہے پڑھائی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کچھ یاد کرے اور بیہارٹ کرے اور اقسام میں لکھیں نمبر لے لے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بچوں کو اصلی کالٹیز بڑھانے کے لیے ہی اس قسم کے پروگرام ہم کرتے ہیں اور اصل میں جو ڈیولپڈ کنڈریز میں ایڈکیشن سسٹم میں چینجز آیا ہے وہ ابھی تک ہمارے ملک میں آیا نہیں ہے اور جو پوریانی سسٹم ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اسی کے مطابق ہمارے سکول میں بھی ہم کنڈینیوز چینجز لے رہے ہیں موسیقی